موسیقی پھر نہ کہنا کہ کسی نے بتایا نہیں ممتاز سٹی وفاقیدار لکومت اسلام آباد کی ممتاز سوسیٹی بننے جا رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام کاری گورا مباس ہے آئی پرائیم گروپا مارکیٹنگ کے پلیٹ فارم سے آپ کے خدمت میں حاضر ہوں دوستو ممتاز سٹی کے متعلق میں آئی بڑی ڈیٹیئر کے ساتھ آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کروں گا انی فیوچر ممتاز سٹی وہ ہوسنگ پرجیکٹ ہے اسلام آباد کا جو سب سے ممتاز بننے جا رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جس جگہ پہ اس کی لوکیشن ہے وہاں سے ہی اسلام آباد شروع ہوتا ہے اور وہاں پہ ہی ختم ہوتا ہے موٹرویٹ ایم وان اور موٹرویٹ ایم ٹو کا جو جنگشن ہے سری نگرہ ہائی وے کے اوپر یہ ممتاز سٹی کی لوکیشن ہے ائرپورٹ سے تقریبا پانچ مت کی ڈرائی پہ آپ ممتاز سٹی کے اندر انٹر ہو سکتی ہیں موٹرویٹ سے بالکل زیرو پوائنٹ پہ ہے اور سی پیک جو ہے یہاں سے تقریبا پانچ سے ساتھ مت کی ڈرائی پہ ہے اس طرح رینگ روڈ جو بار رہا ہے وہ بھی اس کے بالکل ساتھ ہے یہ ایک ایسی جگہ پہ ہے کہ جہاں جس سائٹ پہ بھی آپ جانا چاہتے ہیں اگر آپ لاہور ملتان کی سائٹ پہ جانا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس موٹرویٹ ایم ٹو ہے اگر آپ کراچی گوادر کی طرف جانا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس سی پیک ہے اگر آپ گلگت پشاور کی طرف جانا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس موٹرویٹ ایم بان ہے یہیں اسرام آباد کا جو سب سے مین یعنی کہ انٹرس ہے جو سب سے مین دروازہ ہے وہ یہ ممتاز سٹی والی لوکیشن ہے تو خصوصیات کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو جو اس میں خصوصیات ہیں وہ کسی اور سوسائیٹیز میں نہیں ہیں ایک تو اس کی لینڈ جو ہے مکمل لینڈ کا این او سی اپرووڈ ہے دوسرے نمبر پہ سری نگر ہائیوے کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی ہائی رائز بلڈنگیں بار رہی ہیں جن میں انٹرنیشنل لیور کے برینڈ اور فائیو سٹار ہوتل بان رہے ہیں جس میں ریڈی سن بیڈیو جو ایک انٹرنیشنل برینڈ ہے وہ ممتاز سٹی کے اندر بان رہا ہے اس طرح رائل سویس اور ڈبل ٹری بائی ہلٹن یہ اس کے اندر بان رہے ہیں اور اس طرح او سنو ہائیڈز جو ہے یہ تو تکمیل کے آخری مرائل ہے بڑے بڑے آئی رائز جو ہے بلڈنگیں اس میں بان رہی ہیں اس کے علاوہ بین الاقوامی طرح کے پلے گراؤن خوبصورت اچھے پارک اور اس کے علاوہ جدید سعوریات سے مزین مساجد اور مدارت جہاں آپ کے بچے حافظہ علم بن سکیں گے وہاں پہ آپ کے بچے ڈاکٹرہ اور انجینئر بھی بنیں گے کیونکہ اس کے اندر سکول اور کارلیز ہاسپیٹل کا بہت تیزی کام ہو رہا ہے یہ وہ سوسیٹی ہے جو تمام بنیادی سعوریات سے مزین ہے جس میں گیس اور بجری جیسی سعوریات موجود ہیں بہت کم ایسی سوسیٹی ہیں یعنی میں گیس ہو لیکن ممتاز سٹی ایسی سوسیٹی ہے جس میں گیس آبیلیبل ہے اور بجری کے جو ہے وہ سارے کے سارا انڈر گراؤنڈ سسٹم ہے تو ان فیوچر اگر ان سعوریات کو دیکھا جائے تو ایک تو یہ ہے کہ یہ تقریباً 50% کے قریب اس میں گھر بان چکے ہیں اور یہ مکمل ڈیولپ سوسیٹی ہے اس میں کمرشل اور ریزیڈنشل پرار موجود ہیں اور اس میں بہت ہی اچھے ہائی رائز جو ہیں وہ کمرشل بان رہے ہیں تو ان سب اگر سعوریات کو دیکھا جائے اور ان کمرشل ہائی رائز کو دیکھا جائے تو ان فیوچر کی سب سے جو اچھی سوسیٹی ہے وہ ممتاز سٹی ہے تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے میری یہ آپ تمام کلائنٹ سے اور انویسٹر ادراس سے میری یہ ایک رائے ہے اور میری تجویز ہے کہ آپ اپنی انویسٹمنٹ خاص جس کٹیگری میں آپ کرنا چاہتے ہیں اگر کمرشل کے اندر کرنا چاہتے ہیں اپارڈمنٹ کی صورت میں کرنا چاہتے ہیں یا آپ ریزیڈنشل پرارڈمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان فیوچر آپ کو اس کا بہت اچھا بینیفیٹ ہوگا اگر آپ اپنے بچوں کے لیے ایک گھر بنانا چاہتے ہیں تو یہ اس میں تمام سہولیات موجود ہے پلے گراؤن، مساجد، مدارس، اس کے علاوہ اچھے پارک ہر اس میں بنیادی سہولت موجود ہے تو آپ کے بچوں کے لیے ایک گھر بنانے کے لیے سب سے اچھی سوسیٹی ہے اس کے اندر آپ اپنی انویسٹمنٹ کریں اپنی آپ پلانٹ میں یا کمرشلیں کسی نہ کسی صورت میں اپنی انویسٹمنٹ ضرور کریں تو الحمدللہ پرائن گروپہ مارکیٹنگ کی ٹیم ممتاز سٹی کی اتھرائی سیل پورٹنر ہے ہمارے پاس کمرشل ہائی راز جو بلڈنگ ہیں ان کے اندر اپنیسٹمنٹ کی مثال کے طور پر ہم ریڈیسن بیڈیو کے اتھرائی سیل پورٹنر ہیں رائل سویس کے ہم اتھرائی سیل پورٹنر ہیں اسی طرح ڈبل ٹری بائی ہلٹن کا ہم کام کر رہے ہیں او سلو ہائیڈز کا ہم کام کر رہے ہیں تو اس کے اندر اگر آپ اپارمنٹ لینا چاہتی ہیں یا کوئی آپ شاہ خریدنا چاہتی ہیں یا کسی اور کمرشل کے اندر آپ اپارمنٹ خریدنا چاہتی ہیں تو ہمارے پاس ری سیل میں بھی فریش بکن بھی ہمارے پاس موجود ہے آپ میرے ٹیم سے رابطہ کریں انشاءاللہ پرائن گروپہ مارکیٹنگ کی ٹیم ذمہ دارے کے ساتھ سروسز دے بھی رہی ہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ ہمارا عظم ہے کہ سروسز پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے چیز بوک کرانے سے ڈیلیور کرنے تک ذمہ دارے کے ساتھ سروسز دیں گے باقی دعوں کی درخواست ہے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ